اسلام علیکم ویورس ویلکم بیک ٹو می چینل تو ویورس آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہیلتھی ریزرٹ جو کہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو چلے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم لے لیے چھوہارا یہ ہمارا 200 گرام چھوہارا ہے اس کو ہم اچھے سے 8 سے 30 گھنٹے پہلے اس کو بھی گو لیے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے پھول چکے ہیں آج ہم بنائیں گے چھوہارے کا حلوہ جو کہ بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے اچھے سے ہم چاکو کی مدد سے کٹ کر اس کا بیج نکال لیں گے تو یہاں پہ ہم چاکو کی مدد سے اس کو کٹ کر لیے ہیں اور اس کے بیج کو نکال چکے ہیں اور اسے ہم چھوڑی چھوڑ پیس میں کٹ کر لیے ہیں اب اسے ہم مکسی کے جار میں ڈال کر اس کا فائن سا پیشٹ بنائیں گے اگر آپ کو فائن سا پیشٹ بنانا ہے تو بھی بنا سکتے ہیں اگر تھوڑا دردرہ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم دردرہ سا پیشٹ بنا چکے ہیں ہم ایک دم باری ایک دم فائن سا پیشٹ نہیں بنائے کیونکہ ہمیں ہلوہ بنانا ہے اگر موہ میں تھوڑا تھوڑا کرنچی کرنچی چھوہارے آئیں گے تو بہت تیشٹی بنے گا تو یہاں پہ ہم لے لیے ایک پین تو ابھی گیس کا فلیم ہمارا آن بلکل نہیں ہے کیونکہ ہم اسے بھی چالو نہیں کیے ہیں تو اس میں ہم سارے چھوہارے کے پیشٹ کو ڈال دیں گے اس کے بعد پھر ہم گیس کے فلیم کو آن کریں گے کیونکہ اگر ہم پہلے سا آن کر دیں گے تو یہ نیچے سے پکڑ لیں گے یعنی جل جائیں گے تو کچھ دیر کے بعد یعنی کچھ سیکنڈ کے بعد ہم گیس کا فلیم آن کر دیئے تھے اور یہ اچھے سے ہمارے چھوہارے پک رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے پک رہے ہیں اب یہاں پہ ہم ڈال دیں گے شکر 1 4th cup کیونکہ ہمارے چھوہارے بھی ویسے میٹھے ہوتے ہیں آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تو آپ شکر ڈال سکتے ہیں اگر میٹھا نہیں پسند ہے زیادہ تو آپ چھوہارے میں بھی ایسے ہی چھوہارے محلوہ بہت اچھے بن جاتے ہیں تو ایسے ہی چمچ کی مدد سے ہمیں چلا لینا ہے اور سارے پروسس کو ہمیں یہاں پہ شروع میں میڈیم فلیم پہ کرنا ہے نہ ہائی پہ کرنے کا ہے نہ لو پہ کرنا ہے کیونکہ ہم لو پہ کریں گے تو پھر ہم بہتر ٹائم لگ جائے گا اور ہائی فلیم پہ کر دیں گے تو پھر اس کا کچھا پندور نہیں ہوگا اب اسے اچھے سے ہم بھونیں گے میڈیم فلیم پہ تاکہ اچھے سے یہ پک جائے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں دو منٹ ہو چکے ہیں اور اچھے سے چھوہارے ہمارے پک چکے ہیں اب اس میں ہم ڈال لیں گے یہاں پہ اس میں ہم ڈال لیں گے آدھا لیٹر دودھ یعنی دو بڑے کپ بھر کر اس میں ہم دودھ ڈال لیں گے چھوہارے ہمارے چیزے بھون چکے ہیں اب اس میں ہم دو کپ دودھ ڈال لیں گے یہ ہمارا فول فائٹ کریم دودھ ہے یہ بہت زیادہ جب ہم زیادہ دودھ ڈالیں گے ہلوے میں تو چیزیں یعنی ہلوہ یا مٹھائی بہت زیادہ لزیز بنتے ہیں تو یہاں پہ اچھے سے ڈالنے کے بعد اس کو ہم ہائی فلم پر تھوڑا سا بوائل دیں گے جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائیں گے اس کے بعد فیض سے ہم میڈیم کر دیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے چھوہارے اچھے سے بوائل ہو رہے ہیں اب ہم کر دیں گے اس کو میڈیم فلم پر اور اسے اچھے سے پکائیں گے تاکہ ہمارے چھوہارے اچھے سے پک بھی جائیں اور اس میں دودھ جائیں جو ہے دودھ ہلکے ہلکے جل بھی جائیں یعنی ہمیں گاڑھا کرنا ہے ہلوہ گاڑھا ہی رہتا ہے اب اسے ہم چلا کر لگتار اچھے سے گاڑھا کریں گے تو اگر آپ کے پاس کوئی بڑا سا برطن ہے تو آپ بڑے برطن میں ہی اسے بنائیں چھوٹے برطن بالکل نہ بنائیں ورنہ اس کے چھوٹے بہت سارے اڑتے ہیں تو تقریباً آٹھ مینٹ ہو چکے ہیں میڈیم پر فلم پر پکاتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سارے ایکشٹری دودھ اس میں جو تھے سارے جل چکے ہیں اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے کچھ ڈرائے فروٹ تو یہاں مر پاس کاجو ہے بادام ہے اور کشمش ہے تو آپ کے اوپر ڈی پینڈ اگر آپ کو ڈرائے فروٹ پسند ہے تو آئٹ کر سکتے ہیں ورنہ اسکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا پہلے ڈالیں گے کشمش ہمیں شروع میں کشمش بلکل نہیں ڈالنا ہے ورنہ یہ پھر ہلوے میں فوٹ جاتے ہیں تو بلکل اچھے نہیں لگتے ہیں اب اسے کھلے کھلے دیکھیں گے تو بہت اچھے لگیں گے اب ہم تھوڑا سا ڈرائے فروٹ بچا بھی لیے ہیں کیونکہ ہمیں گانشی میں کام آنا ہے اب یہاں پہ ہم لیں گے آدھا چمچ گھی تو گھی تو ہلوے میں یا مٹھائیوں میں ضرور پڑھتے ہیں اسے بہت ہی خوشبو بھی آتی ہے اور بہت اچھے سے فلیور بھی آتے ہیں اگر ہلوے یا مٹھائی میں گھی نہ ڈالیں تو پھر ٹیسٹ بلکل نہیں زیادہ اچھے آتے ہیں تو ایورس چمچ کی مدد سے اسے ہم اچھے سے چلا لیں گے اور اب ہم لاشٹ میں کر دیں گے گیس کا فلم ہائی اور ہمیں ہائی فلم پر اسے پکانا ہے تو ایورس آپ کے گیس کے اوپر ڈیپنڈ ہے اگر گیس کا فلم بہت زیادہ ہائی یعنی گیس کی آج بہت زیادہ ہائی رہے گی تو بھی ہمارے ہلوے اچھے سے بنیں گے نہیں کیونکہ فیٹ خراب ہو جائیں گے اب اسے ہم اچھے سے چلا چلا کے اس کا پانی تھوڑا سا ایکسٹرا پانی جو ہے سکھا لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا تقریباً پانی سوک چکا ہے لیکن ابھی ہمیں چاڑ سے پانچ میٹ تک اور پکانا ہے میڈیا فلم پر تو یہاں دیکھ سکتے ہیں تین منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے ہلوہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے ایک دم اچھے سے اس کا جو بھی ایکسٹرا دودھ یا پانی جو بھی اس میں تھا سب اچھے سے جل چکے ہیں اب یہ ہلوہ ہمارے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ ابھی ہم نکال لیں گے سرونگ پلیٹ میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دم بلکل بھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہمارا ہلوہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم گیس کا فلم بن کر کے سرونگ پلیٹ میں ہکار لیتے ہیں تو ماشا اللہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چھوہرے کا ہلوہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پھر ہم تھوڑا سا ڈرائی فروڈ سے اس کو سجا دیئے ہیں تاکہ دیکھنے میں جب چیزیں اچھی لگتے ہیں تو پھر کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیشٹی لگتی ہیں تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لکھ کتنا اچھا ماشا اللہ لگ رہا ہے یہ بہت ہلتی ریسپی ہے اگر آپ کو شوگر پسند نہیں ہے تو آپ شوہرے کا ہلوہ بنا کر یوز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی ویورس اگر آج کی ریسپی ہماری آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریے تینک یو اللہ حافظ